بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ الرسول اللہ کے بعد اہلِ بدعوت جو بھی افراد ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی محاسن یا خوبیاں ہیں تو انہیں برسر عام بیان نہیں کرنا چاہیے ایک بدعوت انسان چاہے اس میں سو خوبیاں ہیں وہ برسر عام بیان نہ کیجئے یہی صرفی منج ہے کیونکہ سننے والوں کے دلوں میں پھر بدعوت اور آجِ بدعوت کے تعلق سے نرم گوشہ پیدا ہوگا مضاہنت پیدا ہوگی جیسا کہ خاتم رزوی کے انتقال پر کچھ حلقوں سے تعریفی اور تحسینی کلمات آ رہے ہیں اور یہ نرم گوشہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جبکہ حق یہ ہے کہ بدعوت اور اہلِ بیدت کے بارے میں ہماری فکر، ہماری سوج، تقیدہ اور ہمارا رویہ درشتگی اور سختی پر قائم کیونکہ بدعوت شرعال امور شرعال اموری محدثات ہوا سب سے بطرین چیز وہ اہل نہیں ہو سب سے بطرین چیز کے ساتھ کسی قسم کا تحسینی رویہ یا نرم گوشہ درست نہیں ہے ہاں اگر بدعوتی انسان زندہ ہو آپ کے سامنے ہو اور کوئی اچھا ہی کرے تو عمومی مظاہر میں نہیں بلکہ اس کو سنانے کیلئے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں جبکہ نیت تعریف قلبی کی ہو کہ اس کے ہم محاصن ذکر کریں ہو سکتا ہماری طرف مائل ہو اور بدعوت کو چھوڑ دے اور راہ راست اختیار کر لے تو وہ اس کی زندگی کے ساتھ مشروع تھے لیکن فوت ہونے کے بعد اس کے محاصن ذکر نہیں کیے جا سکتے اور وہ بھی برسرعان یعنی دنیا کو سنانے کے لئے کیونکہ اس سے بیدت اور اہلِ بیدت کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کے بارے میں کوئی جرہ یا کسی قسم کی جو ہے وہ خرابی پر مبنی بات بھی نہیں کہنی چاہیے نبیر اسلام کے حدیث اگلات سبب الاموت فَإِنَّمْ أَفْضَوْا اِلَا مَا خَدَّمُ کہ فوض شدگان کو برا بلا مت کہو انہوں نے جو آگے بھیجا وہ انہوں نے پا لیا اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ خیر کی ساتھ ہوگا شر ہے تو شر کے ساتھ ہوگا اگر وہاں معاملہ خیر کا ہو اور آپ اس کے شر بیان کرنے پر مصر ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مہادر رہی ہے اور اگر وہاں معاملہ شر کا ہو اور آپ خیر بیان کرنے پر مصر ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مہادر رہی ہے جب وہ دنیا چھوڑ چکے آگے پہنچ چکے تو آگے کا معاملہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقتہ کھلا ہے جب تک جان حلق بن حفظ جائے تو ہمیں معلوم نہیں ایک شخص کا وقتِ موت کیسا ہے اور اس کی توبہ کا معاملہ ہوا یا نہیں ہوا اس لیے ہم ذات کی حوالے سے نہ تعریف کریں کہ وہ اہلِ بزد میں سے تھے اور نہ اس کی تحزین کریں کہ وہ اہلِ شرق میں سے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر جرح بھی نہ کریں کیونکہ ان کا آخری معاملہ ہم نہیں جانتے اور پھر نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ فوش شدگان کو برا بھلومت کہو وہ جو ان کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پا چکے ہیں تو آپ کا برا بھلا کہنا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے ابتہ آخری بات یہ ہے کہ جو ان کی بزد اور شرق کے معاملات تھے ان کی بھرپور مزمت کریں اور مزمت کا رنگ عمومی ہو بزد کا رد کریں شرق کا رد کریں تو یہ ایک منع یسرِ صالحین کا اللہ بالعزت ہمیں صحیح فاہم کی توفیق دے ہم بزد اور شرق کے رد کے وقت اگر اس شخص کا نام لے لیں جسے وہ بزد منصوب ہے تو وہ حرج نہیں کیونکہ مزمت آپ اس کی ذات کی نہیں کر رہے بلکہ اس کے اس کردار کی کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود تھا توبہ کی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اس کا نام لے کر اس کی بزد کی آپ مزمت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ذات پر جرہ نہیں ہے بلکہ اس کے عقیدے پر منج پر اس کے قاس پر جرہ ہے جو کہ واجب ہے واللہ تعالیٰ علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ